ہم کوشش کر رہے ہیں اور سپورٹس ایکٹیوٹیز ایک ایسا ایرینہ ایریا ہے جس میں جوانوں کو موقع دے کے ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے ٹیلنٹ کو ہم ہائلائٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ دوسرے ایشیوز ہیں وہ ایک سٹرگل ہے گورنمنٹ باقی جو ہم سے پہلے گورنمنٹس تھے انہوں نے بھی کوشش کی ہے کہ بلوچستان کے جو ایشیوز ہیں فیڈل لیول پہ وہ حل ہوں لیکن یوٹ انگیجمنٹ بلخصوص کرکٹ اور سپورٹس فیسلیٹیز کے حوالے سے پی سی بی کا رویہ بڑے امپورٹنٹ ہے جس کو ہم آپ فلیک کر رہے ہیں اسی لیے اگر ہم یہاں پہ اکیڈمیز اسٹرگل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم بلوچستان کے ٹیلنٹ کو نرچر کرنے میں کامیاب ہوں گے ونڈاکومنٹ رجیم کا کیا ہوا چمن میں درنا بھی کامی دنوں سے چاہ رہے ہیں اور اسی طرح دوسرا سواد میں رہو گا اب کس نامات میں بہت درنا بیٹھ گیا ہے یہ درنوں کا کیا کیا جائے گا اور ونڈاکومنٹ رجیم کے ساتھ جو ونڈاکومنٹ رجیم ریاست پاکستان کا فیصلہ ہے اس کی امپلیمنٹیشن آلیڈی شروع ہو گئی ہے اور پانچ تاریخ سے یعنی پانچ جنوری سے وہ مریض جو افغانستان سے پاکستان آنا چاہتے ہیں ان پہ بھی یہ شرط لازمی یا لاغو ہوگا انہیں بھی پاسپورٹ اور ویزے کی ضرورت ہوگی اسی طرح جو چاہی کے راستے جو افغانستان سے جو بارڈر ملتا ہے ہمارا بلوچستان کا پاکستان کا وہاں پہ بھی ونڈاکومنٹ رجیم لازمی قرار دیا گیا ہے کوئی بھی افغان شہری پاکستان چاہی کے راستے بغیر ویزہ پاسپورٹ کی نہیں آ سکتا اسی طرح کوئی بھی پاکستانی افغانستان میں چاہی کے راستے جان نہیں سکتا لہذا یہ ایک شرط ہے جو پانچ جنوری سے وہاں پہ بھی لاغو ہو کیا ہے اس کے علاوہ جہاں تک اسلام آباد میں درنے کی کا تعلق ہے دیکھئے ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں جہاں دیشت گردوں کے ان کے سولتکاروں کی فیملیز کو حق ہے کہ وہ اپنے کنسنز اور مطالبات رکھیں وہ درنے دیں اس کے باوجود کے پروون دیشت گردی میں ان کے لاؤڈ ونز نے حصہ لیا ہے خود آپ کے سامنے ڈاکٹر مارنگ بلوچ ہے جن کا باپ ایک پراؤن دیشت گرد تھا اس مائنڈ سیٹ کو لے کے اگر وہ مطالبہ بھی کرتے ہیں اور ذہنی طور پہ بھی اسی دیشت گردی کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ لے کے پاکستان کے جو فریڈم لاوز ہیں ان کو ایکسپرائٹ کرتے ہیں تو ان لوگوں کا کیا قصور ہے جو دیشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں ان کی فیملیز ان کی لوائکین کو بھی حق ہے کہ پاکستان کے جو طبقات ہیں جو سوچتے ہیں جو میڈیا ہے جو لبرل کلاسز ہیں ان تک بھی اپنے جو کنسنز ہیں وہ بھی پہنچا سکیں مجھے شرم آتی ہے ان لوگوں پہ جو ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے کیمپ میں تو جاتی ہیں جنہوں نے کل کے کشمیر کے خلاف بات کیے جنہوں نے ہندوستان کی سولتکاری کی ہے وہ وہاں پہ ان کو انڈورس کرتے ہیں اور دوسری طرف جو ہمارے شہادہ ہیں جن کے لوائکین جنہوں نے پاکستان کے لئے قربانیاں دی ہیں جنہوں نے ریاست کے ساتھ کھڑے ہو کے دیشت گردوں کو لکا رہا ہے ان کے کیمپ میں یہ نہیں جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی جو بلوچستان میں دیشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہوا ان کے لوائکین کا بھی حق ہے کہ پاکستان کے جو طبقات ہیں ان کو بھی لوب میں رکھیں سنسٹائز کریں کہ بلوچستان میں پچھلے سال جو تقریباً ڈیٹھ سو لوگ شہید ہو گئے اس میں میجورٹی جو ہے سوری دو سو تیس لوگ شہید ہو گئے اس میں دو سو زیادہ عام لوگ تھے عام شہری تھے ان کو دیشت گردوں نے شہید کیا ان کی فیملیز کے ساتھ ازاری ایک جہتی پاکستان کے ہر طبقے کی ذمہ داری ہے کیونکہ ریاست پاکستان کا ایجنڈا بلوچستان میں جن لوگوں نے اٹھایا ہے وہ ہی بلوچستان کے وہ آگے لے جا سکتے ہیں جو اندوستان کی سولتکاری دیشت گردوں کی سولتکاری کرتے ہیں اور پاکستان کو جو ہے وہ اندوستان کے ویو پوائنٹ اور لنس سے دیکھتے ہیں وہ کبھی بلوچستان کو پروموٹ یا ڈبلپ نہیں کر سکتے ہیں جانب سلام ایک سوال ہے یہ کہ ابھی آپ لوگوں نے فیصلہ کیا گیا میں ایک سی کو مزید چین ہمارے کے لئے سکتے ہیں تو اس کناسوں نے بتائیں کہ بلوچستان میں امامان کا ٹوٹر اس مطلب بجٹ کتا ہے ایک بار آپ نے بتایا تو آپ کوئی روایت دوایا یا نہیں اور میرے سوال کا دوسرا ایسا یہ ہے کہ ریاستیں عوام کے لئے ہوگی ہیں دیکھیں نا اب وہ چمن کا پورا جو عوام ہے وہ دو مہینے سے اس ریاستی پیسلے کو مسترد کی ہے تو کیوں مطلب وہ ریاست جوہران ان کے فائش کہترام ان جوہران نہیں کر رہی پہلی بات یہ کہ ایف سی کے حوالے سے ہر چھ مہینے ان کی ڈپلائمنٹ رینیو کرتی ہے کیابنٹ اگر ضرورت ہو ابھی چونکہ الیکشن آ رہے ہیں تو ہمیں سیکیورٹی اداروں بلخصوص ایف سی کی بھی ضرورت ہوگی لہذا اسی نکتہ نظر سے کیابنٹ ان کو منڈیٹ رینیو کرتی دوسری بات یہ کہ جو تقریباً مجموعی فگرز جو ڈائریکٹ کاسٹ ہے وہ پچپن عرب روپے ہے جو ہر سال ہم سیکیورٹی کے مد میں خرچ کرتے ہیں جہاں تک چمن کا تعلق ہے چمن میں آپ کو معلوم ہے اس درنے میں ساٹھ فیصد سے زیادہ لوگ افغان مہاجرین ہیں جو چاہتے ہیں کہ افغانستان میں افغان شہریوں کو بغیر پاسپورٹ کے پاکستانے آنے دیا جائے تذکرے پہ ان کو استثناء دیا جائے اور چمن کے کچھ لوگ جو اپنے آپ کو وہاں پہ لگڑی کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ استثناء ان کو دینا چاہیے لیکن ریاست پاکستان ایک فیصلہ پاکستان کے مجموعی انٹرسٹ کو نظر میں رکھے کرتی ہے جس میں دیشتگردی پاکستان کے عوام کو محفوظ بنانا افغان ریوز ٹرانزوٹریٹ کے ندیجے میں پاکستان کی محیشت کو سیکیور کرنا ان ملحوظات کو رکھتے ہوئے پاکستان نے پہلی دفعہ ون ڈاکومنٹ ریجیم ایمپلیمنٹ کیا ہے لہٰذا چند سو لوگ پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کی قسمت کا فیصلہ نہیں کر سکتے دیکھیں ہم نے کوئی فیصلہ پہلے نہیں کیا تھا ہم کوئی بھی فیصلہ جس انگلیش میں کہتے ہیں بزنس ان پرپیچویٹی یعنی اگر ہمارے بعد وہ دوام یعنی وہ کنٹینیو رہے ہوا ہم فیصلہ نہیں کر سکتے جس کے امپلیکیشنز ہوں یہ فیصلہ ہم نے یہ ایک عارضی طور پر جب تک ہم ہیں اپنے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جو اس وقت ریکروٹمنٹ ہے اس میں لوگوں کو سہولت ہو تو اس لیے ہم نے وہ فیصلہ کیا ہے لیکن ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں کوئی بھی ایسا ڈیسیجن جسی لئے ہم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نئے سکیم نہیں بنا سکتے ہیں ہم لوگوں کو پرمنٹ نہیں کر سکتے جو کنٹریکٹ پہ ہیں کیونکہ اس کے امپلیکیشنز نیکس گورنمنٹ پہ ہوگی ان کا جو پرارگیٹیو ہے وہ ہم سلپ نہیں کر سکتے تو ہمارے ہاتھ جو پاکستان کے جو ہمارا منڈیٹ ہے اس کے مطابق کھنسٹرین ہے اس لیے ہم جو ہمارے وقت میں ہو سکتا ہے وہ ہم کرنا چاہتے ہیں جان صاحب یہ جو جمال احسانی صاحب جو رکھانے رہے ہیں ان کا مطلبہ کیا ہے کہ آپ نے کوئی رابطہ کی کیا چاہتے ہیں حضور کا یہ کہ برشتان انیورسٹری کے ملازمین کو دو ماہ سے جو ہے دن فائنی علیہ الس کے حوالے سے کیا دامت کرنا جی پہلے سوال کو تمہیں جواب دے چکا ہوں جہاں تک انیورسٹریز کا تعلق ہے ابھی ہم بہت جلد نئے انیورسٹری کے وائش چانسلر کو جو ہے وہ اپوائنٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے جو ہمارا ایڈوکیشن منسٹر ہے وہ بڑے ایکٹیو ہے ایسی پی کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہو چکے ہیں ہم کوشش کرنا ہے کہ پانچ ارب انڈومنٹ فنڈ جو ہے وہ قائم کیا جائے اور پانچ ارب جو ہے وہ برشتان کو انیورسٹریز کے مد میں فوراں دیے جائے پرائم منسٹر انوار کاکار صاحب نے اس کو اگری کیا ہے انہیں ڈائیکٹیوز بھی ایشو کی ہیں کہ برشتان کو انڈومنٹ فنڈ بلخصوص انیورسٹریز کے لئے پانچ ارب دیے جائیں اور پانچ ارب جو ہے وہ جو انیورسٹریز سٹرگل کر رہی ہیں جن کو سیلیس کا ایشو ہے ان کو فوراں ان کی ادائیگی کی نہیں بنایا جائے جنرل صاحب یہ کمرے آرے ہیں کہ ایران میں دیشتگردی کے جو واقعات ہوئے ہیں جن لوگوں نے کی ہیں وہ پاکستان اور ہمارے ایران کے مشترک دشمن ہیں کوئی بھی پاکستان میں ایران میں امن کے جو دائی ہیں وہ اس طرح واقعات نہیں کر سکتے ہمارا ایران امسایہ ملک ہے ہمارے ان کے ساتھ ایک روبست میکنزم ہے دیشتگردی کے حوالے سے ٹریٹ اور باقی معاملات میں ایک ہماجہتی تعلقات کا ایک میکنزم ہے جہاں پہ ان کے شکایت اور کنسنز ہیں وہ ہم اڈریس کریں گے اور جہاں پہ ہمارے شکایت ہیں انہوں نے اڈریس کی ہیں لہٰذا ایران کے ساتھ ہمارے بہت ہی فرینڈلی ریلیشنز ہیں بہت شکریہ دیکھیں پہلی بات ہوئی ہے کہ سینٹ کا جو حق ہے وہاں پہ بلوستان اور کے پی کے سینٹرز ہیں وہ اپنے صبح کی نمائندگی اور انٹرسٹ کو پروجیکٹ کرتے ہیں سینٹ کا حق ہے کہ وہ اپنی ایک رائے دے الیکشن ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے نگران حکومت کے ایک منڈیٹ ہے ہم کوئی الیکشن کو پوسٹ پون نہیں کر سکتے لیکن بارحال وہ ایک فیڈریشن ہے واقعی بلوستان میں واقعات ہوئے ہیں کے پی کے میں ہوئے ہیں مولانا صاحب خود کہہ رہے ہیں جو ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر ہیں باقی سیاسی لوگوں کے ساتھ مشکلات ہیں اس لیے اگر بلوستان کے اور کے پی کے سینٹر کہہ رہے ہیں کہ ان کے خدشات ہیں تو ان کا حق ہے ان کی شنوائی ہونا نہ ہونا ریلیمنٹ فورم جس میں ایسی پی شامل ہے ان کا کام ہے بہت شکریہ آپ کے